الاستخدام اراد بشہر الحلال و بزمیرہ الزمان المعلوم علمِ بدیخ چل رہا ہے مختلف صناعتیں آپ پڑھ رہے ہیں جن سے کلام کے اندر خسن پیدا ہوتا ہے ایک صناعت آپ نے توریہ پڑھی کہ ایک لفظ کا ایک معنی قریب ہو اور ایک معنی بعید ہو سننے والا معنی قریب کو سمجھتا ہے اور آپ کس کا ارادہ کرتے ہیں معنی بعید کا ارادہ کرتے ہیں کسی خفی قرینے کی وجہ سے اسی طرح ایک صناعت عبہام تھی کہ ذو معنی کلام کرنا جس کے جو دو متضاد معانی نکلتے ہوں اسی طرح ایک صناعت توجیح تھی توجیح اس کو کہتے تھے کہ کلام میں ایسے لفظ استعمال کرنا جو کسی کے نام وغیرہ ہوں اسی طرح ایک صناعت تباق تھی کہ دو متضاد معانی کو کلام میں جمع کرنا اسی طرح اس صناعت مقابلہ ہے کہ دو یا تین معانی کو ذکر کرنا پھر ان کے علاق ترتیب جو ہے وہ ان کی متضاد یا ان کے مقابل کو لے کر آنا تدبیج بھی ایک صناعت آپ نے پڑھی تدبیج کہتے تھے کہ اپنے کلام کو رنگوں کے ساتھ مزین کرنا یعنی مقابل رنگوں کو ذکر کرنا لیکن ان رنگوں سے رنگ نہیں مراد ہونے چاہیئے بلکہ ان کے ذریعے کسی معانی سے کنایا یا توریا ہونا چاہیے اسی طرح ایک صناعت ادماج آپ نے پڑھی ادماج اس کو کہتے تھے کہ آپ کلام کو ایک معانی کے لیے چلائیں اور اس کے زمن میں دوسرے معانی کو بھی بیان کرتے چلے جائیں اسی طرح ایک صناعت استطباع پڑھی استطباع کے اندر مدہ کی خید زائد تھی کہ آپ مدہ کرتے ہیں ایک وصف کی اور اس کے زمن میں دوسرا وصف بھی مدہ کے طور پر لے آتے ہیں اور ایک صناعت مراعات النظیر پڑھی مراعات النظیر اس کو کہتے ہیں کہ آپ کلام کے اندر دو یا دو سے زیادہ مناسب چیزوں کو جمع کرتے ہیں یعنی ایک چیز ذکر کی اور ساتھ اس کے کئی مناسبات بھی ذکر کر گئے یہ ہے مراعات النظیر آج ہم صناعت استخدام پڑھیں گے صناعت استخدام صناعت استخدام کو پہلے سمجھ لیں بھئی صناعت استخدام اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کلام میں ایک لفظ لے کر آئے ایک لفظ کو لے کر آئے اور اس لفظ کے دو یا دو سے زیادہ معانی آتے ہیں دو یا دو سے زیادہ معانی میں وہ عموماً استعمال ہوتا ہے چاہے وہ سارے معانی حقیقی ہوں چاہے وہ ایک حقیقی ہو اور باقی معانی مجازی ہوں جیسے شیر کا لفظ ہے یہ جنگلی درندے کو بھی کہتے ہیں اور یہی لفظ بہادر آدمی کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے تو مثلا آپ کو ایک لفظ لے کر آئے جس کے دو یا تین معانی آتے ہیں تو جب لفظ کو لے کر آئے تو اس لفظ سے ایک معانی کا ارادہ کیا اور آگے اسی کی طرف ایک ضمیر آپ نے لوٹا دی ضمیر کے ذریعے آپ نے دوسرے معانی کا ارادہ کیا ضمیر لوٹ اسی کی طرف نہیں رہے لیکن معانی کونسا ارادہ کر رہے ہیں آپ دوسرے معانی کا صورت سمجھ میں آگئی یہ ہے استخدام یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک لفظ آپ ذکر کرتے ہیں آگے دو ضمیریں لے کر آتے ہیں لفظ کے ذریعے ایک معانی کا ارادہ پہلی ضمیر کے ذریعے دوسرے معانی کا ارادہ اور تیسری ضمیر کے ذریعے تیسرے معنی کا آپ ارادہ کرتے ہیں یہ ہے استخدام سورت سمجھ میں آگئی تو استخدام میں ایک لفظ ذکر ہوگا اور آگے ایک ضمیر ذکر ہوگی لفظ ایک معنی کا ارادہ اور ضمیر جو اسی کی طرف لوٹ رہی ہے اس کے ذریعے دوسرے معنی کا ارادہ یا دوسری سورت ایک لفظ لائے ہیں اور آگے پھر دو ضمیریں لائے ہیں جو اسی کی طرف لوٹ رہی ہیں لفظ کے ذریعے ایک معنی کا ارادہ اور ایک ضمیر کے ذریعے دوسرے معنی کا ارادہ اور تیسی ضمیر کے ذریعے تیسرے معنی کا ارادہ ہو گئی یہ ہے استخدام دیکھیں خود ذکر کر رہے ہیں الاستخدام ہوا ذکر اللفظ بمعنن استخدام جو ہے لفظ کو ذکر کرنا ہے بمعنن کسی ایک معنی میں وَإِعَادَتُ زَمِيرٍ عَلَيْهِ بِمَعْنَ آخَرَ اور لوٹانا ضمیر کو اس کی طرف دوسرے معنی میں ضمیر کو اس کی طرف دوسرے معنی میں لوٹانا آو یا دوسری صورت یہ ہے استخدام کی اعَادَتُ زَمِيرَيْنِ تُرِيدُ بِسَانِهِمَا غَيْرَ مَا عَرَدْتَهُ بِأَوَّلِهِمَا کہ آپ لوٹائیں دو ضمیروں کو اس حال میں کہ تُرِيدُ بِسَانِهِمَا کہ آپ ارادہ کرتے ہیں ان دو ضمیروں میں سے دوسری ضمیر سے اس دوسری ضمیر کے ذریعے آپ ارادہ کرتے ہیں غَيْرَ مَا عَرَدْتَهُ بِأَوَّلِهِمَا اس کے علاوہ کا جس کا آپ نے پہلے دو سے ارادہ کیا تھا یعنی پہلے دو یعنی لفظ اور پہلی ضمیر سے جن کا ارادہ کیا تھا تیسری ضمیر میں ان کے علاوہ کا ارادہ کرتے ہیں فَالْأَوَّلُّ پہلے کی مثال نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَا جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے پہلی قسم کونسی کہ لفظ کو ذکر کیا جائے ایک معنی میں اور ضمیر اس کی طرف لٹائی جائے دوسرے معنی میں اس میں ایک ضمیر آئے گی فَمَن شَہِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمُ پس جو تم میں سے دیکھے فَمَن شَهِدَ مِنْكُم پس جو کوئی تم میں سے دیکھے یعنی مشاہدہ کرے الشہرہ رمضان کے چاند کا رمضان کے چاند کا فَلْيَصُمْهُ تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے اب دیکھئے بھئی ایک لفظ آیا الشہر شہر کا معنی کیا مہینہ مہینہ اور اسی طرح اس حلال کو بھی وہ حلال بھی کس کا ہے بھئی جیسے رمضان مہینہ ہے اسی طرح چاند کو بھی کیا کہیں گے رمضان کا چاند کیا کہتے ہیں رمضان کا چاند تو یہاں شہر بول کر حلال مراد ہے شہر بول کر حلال مراد ہے کیوں بھئی کیا قرین ہے کس سے پتا چلا اس سے حلال مراد ہے بھئی اس لیے کیونکہ پیچھے آیا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمْ جو کوئی تم میں سے مشاہدہ کرے اور مشاہدہ رمضان کے مہینے کا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ تو ایک زمانے کا نام ہے اور زمانے کا کوئی ایسا وجود نہیں کہ جو آنکھوں سے دکھائی دے لہٰذا معلوم ہو اس سے کیا مراد ہے رمضان کا چاند مراد ہے کہ اس کو جو دیکھ لے اس کا جو مشاہدہ کر لے فَلْيَصُمْهُ تو اس کو چاہیے کہ فَلْيَصُمْهُ ہا زمیر بھی راجے الشہر کو لیکن اس شہر اس زمیر کو جب شہر کی طرف راجے کیا تو اس سے کون سے معنی کا ارادہ کیا روزے روزے کس میں رکھے گا رمضان کے مہینے میں تو اب زمانے کے معنی میں ہوا یہ کس معنی میں زمانے کے معنی کیونکہ روزے کس میں رکھے جاتے ہیں اس زمانے میں رکھے جائیں گے اس چاند پر جا کر نہیں رکھے جائیں گے سورہ سمجھ میں آگئے تو لہٰذا پہلے الشہر کو ذکر کیا اس سے کیا مراد وہ رمضان کا چاند یعنی حلال مراد ہے شروع کا اور فَلْيَصُمْهُ یہاں زمیر بھی الشہر کو راجے کی لیکن یہاں پر یہ کس معنی میں زمانے کے معنی میں ہے وہ مہینہ وہ مہینہ جو ہے وہ زمانہ ہے اور نیس ہم نے کیا معنی کیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کا مشاہدہ کرے یعنی اس چاند کا مشاہدہ کرے اچھا اگر اس شہیدہ کے معنی ہم پا لینے کے کر لیں کیا معنی کر لیں پا لیں جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پا لے جس کو وہ رمضان کا مہینہ مل جائے تو اس کو اس میں روزے رکھنے چاہیے اس کو اس میں روزے رکھنے تو اگر یہ معنی بھی ہم کر لیں پھر بھی الشہر سے ہلال ہی مراد لینا پڑے گا کیا مراد لینا پڑے گا جو جس کو وہ مہینہ مل جائے کیونکہ اگر مہینہ ملنے پر یہ حکم موقوف ہو تو مہینہ مل گیا اس کو یہ کب کہیں گے جب پورا مہینہ گزر جائے پھر کہا جائے گا اس کو پورا مہینہ مل گیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے جب پورے مہینے کو پا لے گا تو پھر ہی فل یا سم ہو عمر متوجہ ہو جائے گا کہ آپ اس کو کیا کرنے چاہیے روزے رکھنے چاہیے پھر تو اس کا مطلب وہ رمضان کی گزرنے کے بعد روزے فرض ہوں گے اسے پہلے فرض ہی نہیں کیونکہ جب تک پورا مہینہ نہیں گزرے گا اس نے پورے مہینے کو پایا نہیں معلوم ہو یہاں شہر کس معنی میں ہے چاند کے معنی میں جو اس رمضان کے چاند کا دیکھ لے اس کو مشاہدہ کر لے اس کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے بہت بانہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا اراد بشہر الہلال اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا شہر کے لفظ کے ذریعے الہلال چاند کا وبزمیر زمان المعلوم اور اس کی زمیر کے ذریعے اس معلوم زمانے کا یعنی رمضان کے مہینے کا وثانی اور دوسری قسم دوسری قسم کیا تھی کہ ایک لفظ دیکھ کرو اور اس کے بعد کسی زمیریں آئیں دو زمیریں لفظ کے ذریعے ایک معنی کا ارادہ اور پہلی زمیر کے ذریعے دوسرے معنی کا اور تیسری زمیر کے ذریعے ان دونوں کے علاوہ تیسرے معنی کا ارادہ ہو اور وثانی دوسرے کی مثال کا قول یہی جیسے شاعر کا قول ہے فساقالغضا وساکنی وینہم شبوہ بین جوانح وظلوع فساقالغضا غضا یہ کوئی خاص قسم کے درخت ہیں خاص قسم کے لغت میں اس کا معنی جھاؤ کے درخت لکھا ہے جھاؤ بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ کوئی خاص درخت ہیں کہتے ہیں جس کی لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے تو وہ درخت مراد ہیں فساقالغضا شاعر گواہ دے رہا ہے فساقالغضا فا فا عاطفا ہے بھئی فس ساقالغضا یعنی سہراب یہ دعا ہے یہ کیا ہے دعا اللہ سہراب کرے غضا کو فس سہراب کرے وہ یعنی اللہ مردی غضا غضا جیسے ماضی سیغہ دعا میں استعمال کرتے ہیں رحمہ اللہ رحمہ اللہ یہاں بھی اسی طرح ساقالغضا اللہ 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 کیا کرے غضا درختوں کو سہراب کرے یعنی ان پر بارش برسائے وَسَّاقِنِي ہی ساکن رہائشی ساکنین نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ساکنی ہی یہاں ضمیر بھی غضا ہی کو راج ہے لیکن اب یہ درخت کے معنی میں نہیں بلکہ جگہ کے معنی میں کس معنی میں جگہ کے معنی میں کیونکہ غضا جہاں درخت ہوتے ہیں اس جگہ کو بھی کیا کہتے ہیں تو یہ غضا غضا یہ درختوں کا بھی نام جس جگہ پر یہ درخت ہوں اس کو بھی مجازن کیا کہہ دیتے ہیں غضا اور اسی طرح اس کی لکڑی سے جو آگ جلائی جائے اس کو بھی مجازن غضا کہہ دیتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں تو کتنے معنی میں استعمال ہوا یہ لفظ تین اولاں غضا لٹائی اب یہ غضا کی طرف راجے لیکن کس معنی جگہ کے معنی میں کہ اس جگہ کے رہنے والے جو ہیں اور آگے ایک اور ضمیر بھی لوٹے گی اور وہ کس معنی میں ہوگی آگ کے معنی میں وہ آگ جو غضا کی لکڑی سے جلائی جائے فسقل غضا وسا کینی اللہ سیراب کرے غضا درختوں کو غصا کی نہیں اور اس جگہ جگہ پر رہنے والوں کو وَإِن هُمُو وَإِن هُمُو یہ وَو جو ہے اشباع کے لیے ہے ہر اشباع کا معنی لمبا کرنا حرکت کو لمبا کرنے کے لیے یہ چونکہ شیر ہے اشعار کے مقصوص آوزان ہوتے ہیں میں نے بتلایا تھا ایک حرف کی کمی بیشی سے بھی پورے شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو یہاں وَو کو بڑھا دیا اشباع کے لیے آواز کو لمبا کرنے کے لیے کس لیے آواز کو اشباع کا معنی لمبا کرنا تو وَإِن هُمُو اگرچہ انہوں نے شبوہ شبہ یا شبو کے معنی آگ جلانا اگرچہ انہوں نے غزہ جلا دی ہے میرے غزہ جلا دی ہے کیا معنی غزہ جلا دی ہے آگ جلا دی ہے تو یہ شبوہ کی حاض امیر غزہ کو راجے لیکن کس معنی میں آگ کے معنی اگرچہ ان لوگوں نے شبوہ آگ جلائی ہے بین جوانح و ظلوع جوانح جمع ہے جانح کہتے ہیں جوانح کا معنی پسلیاں ظلوع کا معنی پسلیاں چنانچہ اسی لئے بعض علماء نے لکھا کہ یہ عطف تفسیری ہے کیا ہے کیونکہ جوانح کا معنی پسلیاں اور ظلوع کا معنی تو جوانح یا متقلم کے ساتھ مل گئی میری پسلیاں و ظلوع اور میری پسلیاں یہاں بھی یا متقلم کی مل گئی تو یہ عطف تفسیری ہے عطف تفسیری کس کو کہتے تھے جس میں معطوف یعنی وہ جو بعد میں آتا ہے وہ معطوف علی کی تفسیر اور معنی بیان کرتا ہے جوانح آیا تھا آگے پھر وظلوع لاکر اس کی تفسیر کر دی گئی کہ جوانح سے کیا مراد ہیں میری پسلیاں مراد ہیں سورة سمجھ میں آگے اس کو کیا کہتے ہیں عطف تفسیری تو بعض علماء نے اس کو عطف تفسیری لکھا جبکہ بعض علماء نے ان دونوں میں کچھ فرق کیا فرق کیا اور کہا کہ جوانح جو ہیں وہ پسلیاں ہیں جو سینے کے نچلے حصے کی طرف ہیں جو پیٹ کی جانب ہیں جو چھوٹی پسلیاں ہیں ہیں بعضوں نے اس کا عقص کیا جوانح وہ پسلیاں جو سینے کی طرف ہیں اور ذلع وہ پسلیاں جو نیچے کی طرف ہیں جو چھوٹی ہیں اور بعضوں نے کہا جوانح وہ پسلیاں جو جو کمر پشت کی جانب ہیں جو حصہ ان کا اور ذلع جو پسلیاں سینے کی تو اس طرح بعضوں نے کچھ فرق وغیرہ کیا اور بعضوں نے لکھا کہ یہ اچھے تفسیری ہے معنی سمجھ میں آگیا وَإِنْ هُمُو شَبُوهُ بَيْنَ جَوَانِحِ وَزُلُوعِ اگرچہ ان لوگوں نے آگ جلائی ہے بَيْنَ جَوَانِحِ میری پسلیوں کے درمیان یعنی میرے سینے میں یعنی میرے دل میں مراد کیا ہے میرے دل میں اگرچہ ان لوگوں نے آگ جلائی ہے میرے دل میں شاعر غزہ مقام غزہ کے درختوں کو اس جگہ پر رہنے والوں کو دعا دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو سہراد کر اگرچہ ان لوگوں نے میرے دل میں آگ جلائی ہے آگ مراد ہے عشق و محبت کی آگ کونسی آگ مراد ہے معلوم ہو شاعر کے محبوبہ اس مقام پر رہتی تھی تو لہذا اب وہ کیا کر رہے کیا کہتا اگر چینوں نے میرے دل میں محبت کی آگ جلائی ہے مجھے تکلیف اور غم میں مقتلع کر دیا ہے لیکن اللہ ان لوگوں کو کیا کر ان کے درختوں کو بھی اور اس جگہ پر رہنے والوں کو بھی سہراب کر دے معنی سمجھ میں آگیا فَسَقَلْغَزَا وَسَّاكِنِهِ وَإِنْهُمُ شَبُّوهُ بَيْنَ جَوَانِحِي وَظُلُوعِي پس اللہ سہراب کر غذا درختوں کو وَسَّاكِنِهِ اور غذا مقام پر رہنے والوں کو وَإِنْهُمُ شَبُّوهُ اگرچہ ان لوگوں نے آگ جلائی ہے بَيْنَ جَوَانِحِي وَظُلُوعِي میری پسنیوں کے درمیان یعنی میرے دل میں اب خود معنی بیان کر رہے ہیں الغذاش جرم بالبادیتی بادیا کہتے ہیں جنگل کو الغذاش جرم بالبادیتی غذا ایک درخت ہے جنگل میں وَظَمِيرُ سَاكِنِيهِ یَعُودُ اِلَيْهِ اور ساکِنِيهِ کی ہا زمیر بھی اسی کی طرف لوٹ رہی ہے بِمَعْنَا مَقَانِهِ کس معنی میں اس غذا کے جگہ کی معنی میں یعنی وہ جگہ مراد ہے وَظَمِيرُ شَبُّوهُ یعُودُ اِلَيْهِ بِمَعْنَا نَارِهِ اور شبُّوهُ کی جو ہا زمیر ہے یہ بھی یعُودُ اِلَيْهِ اسی غذا کی طرف لوٹ رہی ہے بِمَعْنَا نَارِهِ بِمَعْنَا اس کی آگ کے الاسططراد ہوا اَن يَخْرُجَ الْمُتَقَلِّمُ مِنَ الْغَرَضِ الَّذِي ہوا فِيهِ الٰآخَرَ لِمُنَاسَبَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ الٰى تَطْمِيمِ الْأَوَّلِ اگلی سنت ہے استطراد طوا کے ساتھ استطراد استطراد اس کو کہتے ہیں استطراد استطراد کا معنی ہے بات کو لمبا کرنا ایک بات سے دوسری بات نکالنا اس کو کیا کہتے ہیں استطراد کہتے ہیں بات کو لمبا کرنا استطراد اس کو کہتے ہیں کہ متقلم کوئی ایک بات بیان کر رہا تھا اس بات کو ذکر کرتے کرتے اسی کے مناسب کسی دوسری بات کی طرف چلا گیا اور پھر وہ ذکر کر کے واپس پھر اپنے مضمون کی طرف جو بات وہ کر رہا تھا اس کی طرف لوٹ آیا اس کو پورا کرنے کے لئے اس کو کہتے ہیں استطراد کیا کہتے ہیں استطراد دیکھو بات سے بات اس نے نکالی تو ایک بات ذکر کر رہا تھا اس سے کس طرف چلا گیا اسی کے مناسب کسی دوسری بات کی طرف اس کی مناسبت تھی اور پھر اس سے واپس لوٹ آیا پہلی بات کی طرف اس کو مکمل کرنے کے لئے یہ ہے استطراد تو کہتے ہیں استطراد یہ استطراد یہ ہے کہ نکلے المتکلم بات کرنے والا مین الغرض اس مقصد سے جس کے اندر وہ تھا اس سے متقلم نکلے الہ آخرہ دوسری مقصد کی طرف لمناسبت ان کسی مناسبت کی وجہ سے ان دونوں میں کوئی مناسبت ہوگی دونوں مقصدوں میں پھر وہ متقلم لوٹتا ہے پہلے غرض کو مکمل کرنے کی طرف تطمیم کا معنی مکمل کرنا پھر وہ لوٹتا ہے پہلی غرض کو یعنی پہلی بات کو مکمل کرنے کی طرف جیسے سمو الشاعر کا قول ہے وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ حَتْفَ أَنْفِهِ وَلَا قَلَّ مِنَّا حَيْسُ كَانَ قَتِيلُهُ وَإِنَّا اُنَا سُنْ لَا نَرَلْ قَاتَلَا سُبَّةً بھئے یہ سین پر زبر لگی ہے زبر نہیں بھئے پیش ہونی چاہیے سُبَّةً شاعر اپنے قبیلے کی بہادری جررت اور شجاعت کو بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے وَإِنَّا اُنَا سُنْ بے شک ہم ایسے لوگ ہیں اِنَّا اُنَا بے شک ہم ایسے لوگ ہیں لَا نَرَلْ قَتْلَ سُبَّةً سُبَّةً کہتے ہیں عیب کو عیب اور عار بھئے ہم ایسے لوگ ہیں لَا نَرَلْ قَتْلَ سُبَّةً کہ ہم قتل کرنے کو کوئی عار نہیں یہ یوں کہیں قتل ہونے کو ہم کوئی عار نہیں سمجھتے کہ اگر ہم قتل کر دیے جائیں سورہ سمجھ میں آگے تو جو بھی معنیات کا کہ بے شک ہم ایسے لوگ ہیں جو قتل کو عیب نہیں سمجھتے اِذَا مَا رَأَتْو عَامِرُ وَسُلُولُ جبکہ اس کو سمجھتے ہیں قبیلہ عامر والے اور قبیلہ سلول والے ہم لوگ قتل کو عیب نہیں سمجھتے یعنی کسی کو یعنی قتل ہونا قتل ہونا زیادہ مناسب بنتا ہے قتل ہونا کہیں ہم لوگ ہم مارے بھی جائیں قتل بھی ہو جائیں اس کو ہم کوئی عیب نہیں سمجھتے اِذَا مَا رَأَتْو عَامِرُ وَسُلُولُ جبکہ اس کو سمجھتے ہیں قبیلہ عامر والے اور قبیلہ سلول والے یعنی وہ اس کو عیب سمجھتے ہیں تو دیکھو شاعر بیان کر رہا ہے اپنے قبیلے کی بہادری شجاعت فخر کی باتیں کر رہا ہے اور وہاں سے وہ نکل گیا قبیلہ عامر اور قبیلہ سلول کی مضمت بکھی بیان کرنے کی طرف بھئی کس کی طرف مضمت بیان کرنے کی طرف اس لیے کیونکہ چیزوں پتہ کس سے چلتا ہے ان کی ضد سے چلتا ہے صبح کا ذکر کر دیں صبح کی تفصیل بیان کر دیں تو شام کا خود بخود پتہ چل جائے گا سردی کی تفصیل بیان کر دی جائے تو گرمی کا خود بخود پتہ تو زد کے ذریعے چیز کا پتہ چل جاتا ہے تو لہٰذا تاکہ خوب ہماری شجاعت کھل کر سامنے آ جائے اس لیے ان کی ساتھ مضمت کر رہا ہے ان کی بزدلی بیان کر رہا ہے ہم لوگ جو ہیں قتل کو عیب نہیں سمجھتے جبکہ اس کو قبیلہ عامر اور سلول والے سمجھتے ہیں یعنی عیب سمجھتے ہیں یہ موت مضافلے ہے مجرور ہونا چاہیے یہ زبر غلط لگا ہوا ہے یقرب حب الموت آجالنا لنا قریب کر دیتی ہے موت کی محبت آجالنا آجال جمع ہے اجل کی اجل بھی موت کو کہتے ہیں اجل بھی کس کو کہتے ہیں موت کو اسی طرح کسی کا مقررہ وقت جو ہے جو مدت حیات ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں اجل کہتے ہیں یقرب حب الموت آجالنا لنا قریب کر دیتی ہے موت کی محبت کس کو قریب کر دیتی ہے آجالنا ہماری موت کو موت بھی ہمارے ساتھ محبت کرتی ہے تو موت جو ہمارے ساتھ محبت کرتی ہے اس کی وجہ سے یہ ہماری موت کو ہمارے قریب کر دیتی ہے موت کی محبت ہمارے قریب کر دیتی ہے ہمارے وقت مقررہ کو تو کہتے ہیں یقرب حب الموت آجالنا لنا موت کی محبت جو ہے وہ قریب کر دیتی ہے ہماری اجل کو لنا ہمارے وَتَكْرَهُوہُ آجالُهُم اور ان سے ان کو سے نفرت کرتی ہے ان کو ناغوار سمجھتی ہے آجالُهُم ان کی موت ان کی جو آجل ہیں وہ ان کو ناپسند کرتی ہیں فَتَطُولُو تو ان کی آجل لمبی ہو جاتی ہے یعنی ان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے یعنی عرصہ حیات لمبا ہو جاتا ہے شاعر کہہ یہ رہا ہے کہ ہم بہادر لوگ ہیں قتل کر بھی دی جائیں ہم اس کو کوئی عیب سمجھتے ہی نہیں ہاں قبیلِ عامر اور سلول والے اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ کیا ہو جائیں قتل ہو جائیں تو اور ہم سے موت بھی محبت کرتی ہے چنانچہ جب موت ہم سے محبت کرتی ہے تو ہم لوگوں کی اجل یعنی موت جلدی آ جاتی ہے کیونکہ موت ہم سے کیا کرتی ہے محبت کرتی ہے اور ان لوگوں سے ان کی موت ان کو ناغوار سمجھتی ہے ان سے نفرت کرتی ہے جب نفرت کرتی ہے تو ان سے دور رہتی ہے اور ان کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی یقرب حب الموت آجالنا لنا وَتَقْرَهُهُمْ وَتَقْرَهُهُمْ آجالُهُمْ فَتَطُولُو وَتَقْرَهُهُمْ یہ آجالُهُمْ اس کا فائل ہے اس سے کراہت کرتی ہے اسے ناغوار سمجھتی ہے کیا چیز آجال ہم ان کی موت یہ اتَقْرَهُهُمْ یہ ہا زمیر راجے ہے عامر و سلول کو کس کو لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو مفرد کی زمیر ہے یہاں ہم زمیر ہونی چاہیے تھی کیا ہونی چاہیے تھی تو یہ مفرد کی کیوں لائے تو بھئی یہاں ہم تعویل کر لیں گے تعویل کر لیں گے کہ ہا زمیر راجے ہے الجمعو کے تعویل میں کس تعویل میں الجمعو وہ مجموعہ بن گیا کہ عامر اور سلول جمع ہیں یا مفرد ہیں ایک دو فردوں کا نام ہے یہ دو قبیلیں ہیں بہت سے افراد ہیں بہت سے افراد تو یہ جمع ہو گئے اور جمع جمعون تو یہ جمع ہوئے اور جمع کا لحظ کیا ہے مفرد مذکر تو اس کی طرف ضمیر بھی کونسی سے لوٹا دی مفرد مذکر یا تعویل کر لیتے ہیں کل واحد منہم کل واحد منہم اور آجال جو ہیں موت جو ہیں وہ موت جو ہے وہ ناپسند کرتی ہے کل واحد منہم ان میں سے ہر ایک کو ناپسند کرتی ہے تو دیکھو کل واحد کی تعویل میں ضمیر مفرد مذکر کی لٹانا صحیح وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ حَتْفَ أَنْفِهِ اور نہیں مرا منہم میں سے سیدن کوئی سردار حَتْفَ أَنْفِهِ حَتْفُن کہتے ہیں موت کو حَتْفُن موت انفن انف کہتے ہیں ناک کو ناک کو اور عربی زبان میں عرب جو ہیں عرب جو شخص اپنی طبعی موت مرتا یعنی کسی نے قتل نہیں کیا کسی نے قتل نہیں کیا اور اپنی طبعی موت مر گیا اس کو اس کے لئے عربی زبان عرب کہتے تھے مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ کیا کہتے ہیں مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ یعنی لفظی ترجمہ وہ اپنی ناک کی موت مرا ہے اپنی ناک یہ لفظی ترجمہ بامحاورہ وہ اپنی طبعی موت مرا ہے وہ اپنی طبعی موت مرا ہے یعنی کسی نے اس کو قتل وغیرہ نہیں کیا بھئی یہ طبعی موت کے لئے مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ یہ کیوں کہتے تھے وجہ کیا ہے بھئی وجہ یہ کہ عربوں کا عقیدہ یہ تھا کہ کسی کو اگر تلوار یا نیزے وغیرہ سے قتل کیا جائے تو اس کی روح اسی جگہ سے نکلتی ہے جہاں پر تلوار یا نیزہ مارا گیا جہاں پر تلوار یا نیزے کا زخم لگا ہے وہیں سے موت کے وقت اس کی روح نکلی اور جو شخص اپنی طبعی موت مرتا ہے اس کی روح ناک سے نکلتی ہے یہ کس کا عقیدہ تھا عربوں کا تو لہذا جو شخص طبعی موت مارا ہے ان کے خیال میں اس کی روح کہاں سے نکلی ناک تو اس کے لئے کیا کہتے مات حتفہ ان فیہی وہ اپنی ناک کی موت مارا ہے یعنی اپنی طبعی موت مارا ہے اردو میں یوں کہیں گے وہ اپنی طبعی موت مارا ہے تو شاعر کہتا ہے وما مات منہ سیدن حتفہ ان فیہی اور نہیں مارا ہم میں سے کوئی سردار اپنی طبعی موت یعنی ہم ایسے بہادر لوگ ہیں ہمارا ہر وقت جنگوں اور لڑائیوں ہی میں وقت گزرتا ہے ہمیں جنگوں لڑائیوں اور موت کسی چیز سے خوف نہیں آتا ہم میں سے کوئی سردار وہ اپنی طبعی موت میں نہیں مارا ہر ایک کو کیا کیا گیا قتل کیا دشمنوں نے بھئی سورت سمجھ میں آتا وَلَا طَلَّ مِنَّا حَيْسُ كَانَ قَتِيلُ قَتِيل بہا مانے مقتول کے ہے وَلَا طَلَّ مِنَّا طَلَّ کے معنی خون کا رائے گاں جانا خون کا رائے گاں عربی میں کہتے ہیں فَلَّ دَمُ الْقَتِيلِ فَلَّ دَمُ الْقَتِيلِ اس مقتول کا خون رائے گاں گیا بیکار گیا کیا معنی بیکار گیا معنی یہ کہ اس کی کوئی دیت وغیرہ نہیں لی گئی اس کا کوئی خون بہا نہیں لیا گیا اس کو کس نے قتل کر لیا تھا اور خاندان والوں نے اس کا خون بہا اور فیدیا وغیرہ نہیں لیا تو اس کو کہتے ہیں اس کا خون رائے گاں گیا فَلَّ دَمُ الْقَتِيلِ تو شاعر کہتا ہے وَلَا فَلَّ مِنَّا اور نَكْ ہم میں سے کسی کا خون رائے گاں گیا ہے حَيْسُ کَانَ قَتِيلُ جہاں کہیں بھی وہ مقتول ہوا جہاں کہیں بھی کوئی ہم میں سے مقتول ہوا ہم میں سے کسی کا خون رائے گاں نہیں گیا یعنی ہر ایک قتل پر ہم میں سے جو بھی قتل ہوا ہم نے کیا کیا ہے اس کا خون بہا لیا ہے کہنا یہ چاہتا ہے یعنی ہم میں سے بھی کوئی طبعی موت نہیں مرتا ہرے کیا ہوتا ہے مقتول ہوتا ہے اور ہر ایک کا کیا لیا جاتا ہے خون بہا لیا جاتا ہے ہم اس کے خون بہا وصول کرتے ہیں جو اس کو قتل کرتا ہے مانا سمجھ میں آگیا اب دیکھئے دوبارہ ترجمہ وَإِنَّا أُنَا سُنْ لَا نَرَى الْقَتْلَ سُبْتًا اِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولُو اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم قتل ہونے کو عیب شمار نہیں کرتے اِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولُو جبکہ قبیلہ عامر اور قبیلہ سلول والے اس کو عیب سمجھتے ہیں یُقَرِّبُ حُبُّ الْمَوْتِ عَاجَا لَنَا لَنَا وَاتَّقْرَهُهُ عَاجَالُهُمْ فَتَطُولُو قریب کر دیتی ہے موت کی محبت ہماری عجل کو ہمارے اور موت نفرت کرتی ہے ان سے فتطولو تو ان کی عجل جو ہیں وہ لمبی ہو جاتی ہیں وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيِّدُنْ حَدْفَأَنْفِهِ اور ہم میں سے کوئی سردار طبعی موت نہیں مرا وَلَا قَلَّ مِنَّا حَيْسُكَانَ قَتِيلُو اور نہ ہم میں سے کسی کا خون رائے گاں گیا ہے حَيْسُكَانَ قَتِيلُو جہاں وہ جہاں کہیں وہ قتل ہوا بھئی جہاں کہیں وہ مختول ہوا فَسِيَاقُ الْقَسِيذَةِ لِلْفَقْرِ پس قصیلے کا چلاو کس لیے ہے فخر کے لیے شاعر کیا کر رہا ہے فخر کے طور پر یہ ذکر کر رہا ہے اپنے قبیلے کی بہادری بیان کر رہا ہے وَسْتَطْرَدَ مِنْهُ إِلَٰهِ جَائِ عَامِرِ وَسَلُولَ اور اس نے بات نکالی اس میں سے کس کی طرف یا وہ نکلا اس میں سے کس کی طرف قبیلہ عامر قبیلہ سلول کی حجب اور مضمت بیان کرنے کی طرف ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ پھر فخر کی طرف لوٹ آیا آخر میں پھر کیا کر رہا ہے فخر کی بات کر رہا ہے درمیان میں کس کی طرف نکلا قبیلہ عامر اور سلول کی حجب بیان کرنے کی طرف کیونکہ جب ان کی حجب بیان کر دی جائے گی تو اس سے ان کی شجاعت اور زیادہ ظاہر ہوگی اس لیے کیونکہ الْأَشْيَعُ تَتَبَيَّنُوا بِعَذْدَادِحَا چیزیں اپنی افضاد کے دل یہ واضح ہوتی ہیں اور پہچانی جاتی ہیں یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئے الْفْتِنَان اگلی سنت ہے افْتِنَان بھئی افْتِنَان کہتے ہیں افْتِنَان جو ہے وہ جمع کرنا ہے بَيْنَا فَنَّائِنِ مُقْتَلِفَائِنِ دو مختلف قسم کے فنوں کو دو مختلف قسم کے فن جمع کرنا اپنے کلام کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں افْتِنَان افْتِنَان بھئی قَلْغَزَلِ وَالْحَمَاسَتِي جیسے کہ غزل اور خماسہ ہے ان کو جمع کر دینا غزل کہتے ہیں عورتوں سے عشق و محبت کی باتیں کرنا یعنی ایسے اشعار جس میں اپنی محبوبہ کا ذکر ہو عورتوں کے حسن و جمال وغیرہ کا ذکر ہو ان سے عشق کی باتیں مذبور ہوں اس کو کیا کہتے ہیں غزل کہتے ہیں اور خماسہ خماسہ کہتے ہیں جوشیلی چیز جو ہو جوشیلہ کلام ہو بھی اور اسی طرح جنگ وغیرہ اس کے لئے بھی کیا لفتے استعمال ہوتا ہے خماسہ جنگ لڑائی وغیرہ تو دیکھئے غزل میں عورتوں سے عشق و محبت کی باتیں ذکر ہوتی ہیں اور خماسہ جو ہے یہ کلام کی ایک قسم ہے جس کے اندر کون سی باتیں ہوں گی جنگ اور لڑائی اور شجاعت اور بہادری وغیرہ کی باتیں ذکر ہوں گی اب کوئی شخص کیا کرتا ہے اپنے کلام کے اندر غزل اور خماسہ دونوں کو جمع کر دیتا ہے تو دو فنوں کو اس نے جمع کر دیا اور یہ بڑا مشکل کام ہے بھئی سمجھ میں آیا کیونکہ غزل کے اندر میتھے نرم الفاظ استعمال کرنا پڑتے ہیں جبکہ جنگ والے اشعار کے اندر صف بھئی اور تیز الفاظ تیز زبان استعمال کرنا پڑتی ہے تو یہ بلکل دونوں الگ الگ چیزیں ہیں تو ان دونوں کو اپنے کلام میں اکٹھا کرنا یہ بڑی مہارت کا کام ہے کوئی آسان کام نہیں ہے بھئی دیکھئے اس کو کہیں گے تو کہتے ہیں دو مختلف فنوں کو جیسے کہ غزل اور حماسہ ہے اور تاریف اور ہجب یعنی مضمت ہے تاریف بھئی اور مضمت ان دونوں کو جمع کر دینا ایک ہی کلام کے اندر کیونکہ تاریف کے اندر میٹھے لفظ لانا پڑھیں گے اور ہجب اور مضمت کے اندر سخت اور ناگوار الفاظ لانا پڑھیں گے والتعزیتی والتہنیتی اور اسی طرح تازیہ اور تہنیت کو جمع کر دینا تازیت کرنا بھئی کسی کے مرنے پر افسوس کرنا والتہنیت اور تہنیت کہتے ہیں مبارک بات بھئی اور ان دونوں کو جمع کر دینا کہ اب آپ اپنے کلام میں افسوس اور مبارک بات کو جمع کر دیں افسوس کے موقع پر غم والے الفاظ لانا پڑھتے ہیں اور مبارک بات کے موقع پر خوشی اور مسررت سے بھرے ہوئے الفاظ ذکر کرنا پڑھتے ہیں تو دونوں بالکل دو الگ چیزیں ہیں ان دونوں کو جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو ان دونوں کو کوئی جمع کر دیں اسی طرح مدہ اور مضمت کو جمع کر دیں یا غزل اور خماسہ وغیرہ کو جمع کر دیں تو اس کو افتنان کہتے ہیں کہ اس شخص نے دو مختلف فنوں کو اپنے کلام میں جمع کر دیا کہ قول عبداللہ ابن حمام صلولی جیسے کہ عبداللہ ابن حمام صلولی کا قول ہے خین دخل على یزیدہ جس وقت کہ وہ یزید پر داخل ہوا یعنی اس کے پاس آیا وقد مات ابوہ معاویتو اور تحقیق ان کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہوا تھا وخلفہ ہوا فی الملکی اور انہوں نے جانشین بنایا تھا اس کو فی الملکی سلطنت میں حکومت میں اس کو کیا بنایا تھا جانشین یا خلفہ پڑھنے یا خلفہ پڑھنے وخلفہ ہوا فی الملکی اور خلیفہ بنا تھا جانشین ہوا تھا یہ یزید فی الملکی کس کے اندر سلطنت میں کس میں سلطنت میں ان سے کیا کہا عبداللہ ابن حمام صلولش نے وہ آیا اور آ کر کہنے لگا آ جرک اللہ علر اب دیکھئے بھئی ایک طرف دیکھیں تو غم کا مقام ہے ان کے والد کا انتقال ہوا ہے وہ غم اظہار غم بھی کرے گا تعذیت بھی کرے گا اور ساسا تھی خلیفہ بنا ہے خوشی کا بھی مقام ہے تو اس پر مبارک باد اور خوشی کے الفاظ بھی کہے گا اور یہ کیسے دونوں چیزیں وہ کہنے والا جمع کرتا ہے اپنے کلام میں وہ شخص کہتا ہے آ جرک اللہ علر رضیتی رضیہ کہتے ہیں مصیبت کو آ جرک اللہ علر رضیتی اللہ آپ کو بدلا دے اس مصیبت پر وَبَارَكَ لَكَ فِي الْعَتِيَتِي اور اللہ آپ کو برکت دے اس ساتھیے اور اس انعام میں اس ساتھیے اور اس انعام میں وَعَانَكَ عَلَى الرَّعِيَتِي اور اللہ آپ کی مدد فرمائے عَلَى الرَّعِيَتِي رعایہ اور عوام کے معاملے میں فَقَدْ رُزِئِتَ عَزِيمًا وَعْتِي تَجَسِيمًا رضیہ کے معنی مصیبت میں ڈالنا فَقَدْ رُزِئِتَ عَزِيمًا پس تحقیق آپ عظیم مصیبت میں ڈالے گئے ہیں وَعْتِي تَجَسِيمًا اور آپ کو عطا کیا گیا ہے جسیما بڑی چیز آپ کو بڑی چیز عطا کی گئی ہے فَشْكُرِ اللَّهَ عَلَى مَا اُعْتِي تَ پس آپ اللہ کا شکر عدا کیجئے فَشْكُرِ اللَّهَ عَلَى مَا اُعْتِي تَ پس آپ اللہ کا شکر عدا کیجئے اس چیز پر جو آپ کو عطا کی گئی وَصْبِرْ عَلَى مَا رُزِئِتَ اور آپ صبر کیجئے اس پر جس مصیبت میں آپ ڈالے گئے ہیں فَقَدْ فَقَدْتَ الْخَلِيفَتَ وَعْتِي تَلْخِلَافَتَ پس تحقیق آپ نے فَقَدَا کے معنی ہے کھو دینا کسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا کھو دینا یہ کیا ہے فَقَدْ فَقَدْ فَقَدْتَ الْخَلِيفَتَ پس تحقیق آپ نے خلیفہ کو کھو دیا ہے وَعْتِي تَلْخِلَافَتَ اور آپ کو خلافت دے دی گئی ہے فَفَارَقْتَ خَلِيلًا وَوْحِبْتَ جَلِيلًا پس آپ ایک گہرے دوست سے جدا ہو گئے ہیں وَوْحِبْتَ جَلِيلًا اور آپ کو ایک بڑی چیز حبہ کر دی گئی ہے عطا کر دی گئی ہے عظیم چیزہ جلیل عظیم بھئی خلیف گہرہ دوست آپ ایک گہرے سفارق تَخَلِيلًا آپ جدا ہو گئے ہیں گہرے دوست سے وَوْحِبْتَ جَلِيلًا اور آپ کو عظیم چیز عطیہ کر دی گئی ہے معنی دیکھ رہے ہیں بھئی کس طرح وہ افسوس کے ساتھ ساتھ مبارک بات کے کلمات اور ذکر کرتا چلا جا رہا ہے اور کیسے تسلسل اور روانی ہے کلام کے اندر کے انسان حیران رہتا ہے بھئی غم کے ساتھ ہی وہ ساتھ وہ مبارک کا لفت بھی لے آتا ہے پھر غم کا اظہار کرتا ہے پھر ساتھ ہی کونسا لفت لے آتا ہے ساتھ دوسرے بھی ذکر کرتا چلا جاتا ہے بھئی کمال کیا ہے بھئی اس شخص نے اس نے کلام کے اندر آگے اشعار بھی دو شیر بھی اس نے کہے اچھا اس بھر یزیدو فقد فارقتا زا سقتن سبر کر اے یزید اس بھر اس بھر یا یزیدو یہ یا یزیدو جو ہے مرفو ہے منادہ ہے اس بھر یزیدو سبر کر اے یزید فقد فارقتا زا سقتن پس تحقیق تو جدا ہو گیا ہے ایک قابل اعتماد شخص سے زا سقتن سقتن کہتے ہیں اعتماد کو سقہ کس کو کہتے ہیں قابل اعتماد زا سقتن بھئی زو مال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا وہ کے ساتھ زو مال اور حالت نسبی میں کیسے پڑھتے ہیں زا مال تو یہاں بھی اسی طرح یہ زو ہے حالت نسبی میں ہے زا سقتن زا سقتن فقد فارقتا زا سقتن پس تحقیق آپ جدا ہوئے ہیں ایک قابل اعتماد شخص سے وَشْكُرْ حِبَاءَ الَّذِي بِالْمُلْكِ بِالْمُلْكِ اَصْفَاءَ اور آپ شکر ادا کیجئے دیکھو پچھلے مصرے میں تھا آپ صبر کیجئے غم کی بات ہے اگلے مصرے میں ہے وَشْكُرْ اور آپ کیا کیجئے شکر ادا کیجئے حِبَاءَ الَّذِي حِبَاءَ کہتے ہیں عَتِيَّ کو انعام کو حِبَاءَ چُن لینا وَشْكُرْ حِبَاءَ الَّذِي اور آپ شکر ادا کیجئے حِبَاءَ الَّذِي اس ذات کے انعام کا اس ذات کے انعام کا جس نے کہ بالملک اصفا کا بادشاہت کے لئے آپ کو چن لیا ہے حکومت کے لئے آپ کو چن لیا وَشْكُرْحِبَا الَّذِي بِالْمُلْكِ اصفا کا اور آپ شکر آزا کیجئے اس ذات کے انعام کا جس نے بادشاہت کے لئے آپ کو چن لیا ہے لَا رُزْعَ بھئے رِزْعَ نہیں رُزْعَ رَا پر پیش ہو لَا رُزْعَ أَصْبَحَ فِي الْأَقْوَامِ نَعْلَمُهُ كَمَا رُزِعْتَ وَلَا عُقْبَاكَ عُقْبَاكَ لَا رُزْعَ رُزْعُن وہی مصیبت بھئے أَصْبَحَ أَصْبَحَ کا ایک معنی آتا ہے ظاہر ہونے کے عربی میں کہتے ہیں أَصْبَحَ الْحَقُ حق ظاہر ہو گیا عربی میں کہتے ہیں حق ظاہر تو یہاں بھی أصْبَحَ ظاہر ہونے کے معنی میں ہے شاعر کہتا ہے لَا رُزْعَ أَصْبَحَ فِي الْأَقْوَامِ نَعْلَمُهُ کوئی مصیبت جو ظاہر ہوئی ہو فِي الْأَقْوَامِ قَوموں میں نَعْلَمُهُ جس کو ہم جانتے ہوں ایسی نہیں ایسی نہیں لَا رُزْعَ أَصْبَحَ کوئی مصیبت ظاہر نہیں ہوئی فِي الْأَقْوَامِ کس کے اندر قوموں میں نَعْلَمُهُ جس کو ہم جانتے ہوں یعنی کسی قوم میں ایسی مصیبت نہیں ظاہر ہوئی جس کو ہم جانتے ہوں کہ کبھی ایسی کسی پر مصیبت آئی ہو ہم کسی ایسی قوم کو نہیں جانتے جن میں اس طرح کی مصیبت ظاہر ہوئی ہو معنی سمجھ میں آیا بھئی لَا رُوسَ أَصْبَحَ فِي الْأَقْوَامِ نَعْلَمُهُ کوئی مصیبت ظاہر نہیں ہوئی لوگوں میں نَعْلَمُهُ کہ ہم اس کو جانتے ہوں کہ اس طرح کی مصیبت ہو ہم نہیں جانتے کسی ایسی مصیبت کو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی ہو کما رُزِعْتَ جیسے کہ آپ مصیبت میں ڈالے گئے ہیں وَلَا عُقْبَا کا عُقْبَا کا اور نہ کوئی ایسا بدلہ جیسے کہ آپ کا بدلہ ہے ہم ایسا بدلہ بھی نہیں جانتے لوگوں میں سے کہ کسی پر غم آیا ہو مصیبت آئی ہو اور اس غم اور مصیبت کا اسے اللہ اتنا بڑا بدل دے دیں اور اتنا بڑا بدلہ اس کو دے دیں جیسے آپ کو اللہ نے بدلہ دے دیا اس مصیبت کا اللہ نے آپ کو بدلہ دیا یا عُقْبَا کے معنی انجام کر لیں اور نتیجہ کر لیں وَلَا عُقْبَا کا عُقْبَا کا اور نہ کوئی ایسا نتیجہ جیسے کہ آپ کا نتیجہ اور انجام ہے یعنی جس طرح آپ کو انعام دیا گیا مصیبت آئی تو اس کے بدلے میں عظیم انعام بھی دے دیا گیا دوبارہ ترجمہ اشعار کا دیکھ دیجئے اسبر یزید فقد فارق تزا سقت وَشْكُرْخِبَا اَلَّذِي بِالْمُلْكِ اَصْفَا کا سبر کر اے یزید فستحقیق جو جدا ہو گیا ہے قابل اعتماد آدمی سے وَشْكُرْخِبَا اور آپ شکر ادا کیجئے اَلَّذِي بِالْمُلْكِ اَصْفَا کا اس ذات کے انعام کا جس نے حکومت کے لئے آپ کو اصفا کا چن لیا ہے لَا رُزَا أَصْبَحَ فِي الْأَقْوَامِ نَعْلَمُهُ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو ظاہی ہوئی لوگوں میں جس کو ہم جانتے ہوں کما رُزِئتہ جیسے کہ آپ مصیبت میں ڈالے گئے ہیں وَلَا أَصْبَحَ فِي الْأَقْوَامِ اور نہ ایسا بدلہ ایسا انجام جیسے کہ آپ کو بدلہ دیا گیا اس جیسا کوئی بدلہ بھی ہم نہیں جانتے بھئی تو دیکھیں یہ تھا افتنان بھئی کہنے والے نے کیا کیا تازیت یعنی افسوس اور تہنیت یعنی مبارک باد کو جمع کر دیا ایک ہی کلام کے اندر اس کو کہتے ہیں افتنان چلیے بس بھئی ہاتھ آفوالمران اللہ علم بحقیقت الکلام